السلام علیکم فرینڈز میں ہوں فوزیہ شفیق آج کا جو مہندی ڈزائن ہے وہ تھوڑا سا آپ کو ہٹ لے گا لیکن بنانے میں ایسی ہے سب سے پہلے ہم نے ہاتھ ڈراؤ کیا اس کے بعد ہم نے اوپر سے مہندی ڈزائن سٹارٹ کر دینا ہے اگر آپ کو پریکٹس کرنی ہے تو میری ویڈیو کو سٹاپ کر کے آپ وہاں تک بنا لیں جہاں تک میں بنا چکی ہوں اور پھر ویڈیو سٹارٹ کر کے تھوڑا سا دیکھ لیا کریں اس کے بعد جہاں تک میں نے بنایا ہوئے وہاں تک ڈراؤ کر لیں اسی طرح کرتے کرتے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ڈزائن آپ کمپلیٹ کر لیں گے میں اپنی ہر مہندی کی ویڈیو میں ایک ہی بات آپ کو ریپیٹ کرتی رہتی ہوں کہ آپ نے ایک ڈزائن کو ایک بار نہیں ساتھ سے آٹھ بار رف پیپر پر بناتے رہنا ہے کافی کرنا تو ہر کسی کو آتا ہے لیکن بار بار بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ڈزائن یاد ہو جائے ایسے یہ ہوگا کہ جو چیز جہاں ہوتی ہے وہیں پر ہی سیٹ ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا ہاتھ چھوٹا تھا ڈزائن بڑا تھا یا جی چیز کہیں اور آ رہی تھی آپ سے کہیں اور چلی گئی جو جہاں ہے وہیں پہ ہی سیٹنگ سے بن سکے گا تو اس لیے آپ کو بار بار ایک ہی ڈزائن کو الگ الگ پیچ پہ پینسل کے ساتھ کافی کرتے رہنا ہے تاکہ ڈزائن آپ کو صحیح سے یاد ہو سکے جو کٹ جیسے بنانا ہے میں اس کو تھوڑا زوم کر کے آپ کو قریب سے بھی دکھا رہی ہوں اور بننے کے بعد میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں کہ کہاں سے کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ کہ کون سا پھول کون سا بنچ ہاتھ کے کون سے حصے پر موجود ہے آج کا جو میرنڈی ڈزائن ہے اسے آپ لازمی یاد کیجئے گا یہ آپ چاہیں تو اس کو چوڑا کر کے بنا لیں آپ کیا جو ہاتھ ہے وہ بھرا بھرا دیکھتا ہے اس کے ساتھ میں نے کوپی کی پیج پہ کافی سمیٹ کے بنایا ہے تاکہ یہ کم سے کم دیکھے اور پتلی بیل بتا چلے جب ہم ہاتھ پہ بناتے ہیں تو ہمارا فل ہاتھ اس میں کور ہو جاتا ہے ہم چاہیں تو ہاتھ پہ بھی سمیٹ کر بناے تاکہ بیل کا ہی شیپ رہے میں کوشش کروں گی زیادہ سے زیادہ بیل کے ڈیزائنز الگ سے الگ نئے سے نئے نکال کے لاؤں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ بیل مہندی ڈیزائن کی پریکٹس ملے اسی ہفتے انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ ایک برائیڈل مہندی شیئر کروں گی اس ہفتے کے لاسٹ میں اور پھر اسی برائیڈل مہندی کو پارٹ پارٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی ویڈیو میں اس طرح سے اپلوڈ کروں گی کہ پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ ٹی کر کے آپ کو فل برائیڈل مہندی مل جائے گی اور آپ اس کو ہمیشہ پریکٹس میں رکھنا تاکہ آپ کو برائیڈل مہندی کی بھی پریکٹس ہو سکے اور انشاءاللہ راؤنڈ برائیڈل مہندی میں اپلوڈ کروں گی اس ہفتے کے لاسٹ میں جب تک ہم روز کا ایک نارمل مہندی ڈیزائن جو کہ سمپل پارٹی ویر مہندی ڈیزائن ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آپ ان ڈیزائنز کو اپنے رجسٹر میں کاپی کرتی رہے اور ایک رب کاپی میں اس کی پریکٹس کرتی رہے جس طرح میری سٹوڈنٹس کرتی ہیں جس طرح میں نے سیکھتے ہوئے کی تھی پریکٹس اسی طرح میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں تاکہ آپ کو بھی اچھے سے آ جائے مہندی لگانے کا طریقہ اس طرح آپ کی بیس بنتے ہوئے چلے گی اور کوئی بھی ڈیزائن آپ کی نظر میں ہارڈ نہیں رہے گا جب تک آپ بیسیک ہیں آپ کسی بھی مہندی ڈیزائن کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ڈیزائن تو بہت ہارڈ ہے ہم نہیں کر سکتے لیکن جب آپ ان چند ڈیزائن پر پریکٹس کر چکی ہوں گی تب آپ کسی بھی ڈیزائن کو دیکھیں گے آپ کو سمجھ جائے گا کہ اس ڈیزائن میں کیا بنایا گیا ہے اور یہ کہاں سے سٹارٹ ہوگا اور کیسے کمپلیٹ ہو جائے گا میں مہندی کی کلاسز میں آپ کی بیس بنانا چاہتی ہوں اس لئے میں نے پینسل سے سٹارٹ کیا ہے آکے چل کے میں مہندی سے سٹارٹ کرواؤں گی تو انشاءاللہ مہندی سے بھی اس طرح سٹارٹ کرواؤں گے کہ کون سا کٹ کان سے سٹارٹ کرتے ہیں اور کہاں ختم ہوتا ہے مہندی کو کس طرح یوز کریں گے تو باریک نکلے گی کس طرح پریس کریں گے تو مہندی ہلکے ہلکے چلے گی اچھی مہندی کی پہچان کیا ہے اور کون سی مہندی ہے جو آپ کو یوز نہیں کرنی اور آپ کی مہندی موٹی کیوں نکلتی ہے اٹک اٹک کی کیوں نکلتی ہے اور اس کا کیا حل ہے یہ سب میں آپ کو آگے آنے والی کلاسز میں بتاتی رہوں گی ابھی تو بہت سی چیزیں شیئر کرنا باقی ہے آپ کے ساتھ اور میمن فاؤنڈیشن سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز مجھے بنانے ہوتی ہے وہ تقریباً دو ہفتے کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گی کیونکہ ابھی ہمارے بھائی کی شادی ہے تو ہمیں پنجاب چانا ہوگا اور ورلڈ ویمن فاؤنڈیشن جو ہے وہ کراچی میں ہے اور ہم ہوں گے ملتان میں تو ملتان میں میں آپ کے ساتھ ملتان کے بلوگز شیئر کروں گی جیسے کہ برائیٹ کی مہندی شادی کی تیاریاں فیلحال میں نے جو دلہن کی شاپنگ کی ہے اس کی دو بلوگ ایسے تیار کیے ہیں جس میں برائیڈل ڈریس اور دلہن کا ولیمی کا جو ڈریس ہے ولیمی کی میکسی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کہاں سے پرچیس کیا اور کتنے میں لیا اور ہماری شاپنگ جو ہے وہ کافی سستی رہی آج کے وقت میں برائیڈل ڈریس جو ہے وہ ایک لاکھ سے اوپر اوپر کا ہوتا ہے اور ہم نے وہ برائیڈل ڈریس جو ہے سولہ ہزار میں خریدا ہے سولہ ہزار میں جاما کلات مارکیٹ میں کہاں سے برائیڈل ڈریس ملے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ولیمی کی جو میکسی ہے وہ نو ہزار ساڑھے نو ہزار پر کی ہے اور جو برائیڈل ڈریس ہے وہ ساڑھے سولہ ہزار کا ہے آج کے وقت میں اتنیس مہنگائی کے دور میں برائیڈل ڈریس پچیس ہزار کبھی نہیں مل پا رہا ہوتا اور ہم نے چھپیس ہزار میں بارات اور ولیمہ دونوں برائیڈل ڈریس کیسے کری تھے کہاں سے لیے اور کس قسم کے ڈریسز ہیں یہ میں انشاء اللہ تعالیٰ ایک دو ویڈیوز کے بعد اپلوڈ کر دوں گی ویڈیو ایڈٹ کرنے کا کام باقی ہے ویڈیو شوٹ ہو چکی ہے جب برائیڈل ڈریس کی ویڈیو ایڈٹ ہو جائے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی برائیڈل ڈریس پہ کام کیسا ہے کلر کیسا ہے کیا ہم نے لیا ہے اور برائیڈل کا میک اپ کہاں سے لیا اور کیا لیا اور ساتھ ساتھ جو ہے برائیڈل کے سینڈلز ان کی جیولری سینڈلز رہے ہیں وہ ہم نے جاما کلاوڈ سے لیے تھے اور جو جیولری ہے برائیڈ کی وہ ہم نے بولٹن مارکیٹ سے لی تھی جیولری کی ڈیزائننگ بلکہ ایسے ہے جیسے گولڈ کا سیٹ ہوتا ہے اور پرائیز بھی مناسب ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ یہ سب کچھ بھی شیئر کر دوں گی اور آگے چل کے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ملتان کے ویلوگز اور اس کے بعد ہو سکا تو گاؤں کے ویلوگز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ کا مہندی کا کورس بھی جاری رہے گا اور پھر جب ہم واپس کراچی آئیں گے تو سب سے پہلے نیکسٹ ڈے جو ہے میں میمن فاؤنڈیشن کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی یہ ساری تیاریاں یہ ساری مصروفیات ان سب کا جو ٹائم ہے وہ ہمارا ہوگا تقریباً ڈیٹ ہفتے تک کا انشاءاللہ ڈیٹ دو ہفتے بعد میں ورلڈ میمن فاؤنڈیشن کی ویڈیوز دوبارہ سے اپلوڈ کرنے لگوں گی اس کے علاوہ بھی میری کوشش رہے گی کہ مہندی کے جتنے بھی بلوگز میں بناوں گی ان میں کسی نہ کسی ٹاپک پہ بات کروں گی آپ کے ساتھ کچھ ایسے ٹاپک لے آؤں گی جس سے آپ کو فائدہ ہو جیسے کہ بیوٹیشن کے حوالے سے جیسے کہ بیوٹی ٹپس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو قیمتی ہوتے ہیں گھریلو ٹوٹ کے میں ان چیزوں کے متعلق آپ سے بات کر سکتی ہوں اس کے علاوہ روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے موضوع پہ بھی تفسرہ کر سکتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ مہندی کے ویلوگز پہ مجبوری میں میوزک لگاؤں گی یوں میرا ویلوگ جو ہے مہندی کا جو ویلوگ ہوگا اس میں میں میوزک ایڈ نہ کروں کسی نہ کسی ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کروں گی انشاءاللہ اس طرح آپ کو میری مہندی کی ویڈیوز میں بوریت بھی نہیں ہوگی اور ایک کام کا مشورہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو انشاءاللہ مہندی کے موضوع پہ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس میں میں آپ کے ساتھ ایک قیمتی چیز کو شیئر کروں گی کہ خواتین کو کس ایج میں منتلی سرویس لینا سٹارٹ کر دینا چاہیے اور منتلی سرویس میں ایج کی ساب سے کیا کیا چیز ہونی چاہیے جس سے آپ کا لک ہی بدل جائے اور آپ بالکل فریش نظر آئیں بہر میک اپ کے آپ کے لک میں اتنی فینیشنگ آنے چاہیے جس سے آپ خود مطمئن ہو جائیں اس کی لیے منتلی سرویس لینا ضروری ہوتا ہے اور یہ منتلی سرویس کیا ہوں گی یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں جو مہندی کی حوالے سے بنے گا اس ویڈیو میں آپ نے مہندی کا ایک ڈیزائن سیکھا پچھلی کچھ ویڈیوز میں سیکھا اس کے علاوہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں بھی ہم مہندی ہی سیکھیں گے لیکن ایک اچھا سا ٹاپک ہوگا جس کا آپ انتظار کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میری ویڈیوز آپ کو پسند آئے یا نہ آئے آپ کو مہندی میں انٹرسٹ ہو یا نہ ہو ان ٹاپک کی وجہ سے آپ میری ویڈیو کو لازمی دیکھیں گے میری پوری کوشش ہے کہ میری ویڈیوز میرے ٹاپک سب آپ کا انٹرسٹ بنے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ لازمی لائک کیجئے گا کمنٹ کر کے میری حوصلہ افضائی کیجئے گا آپ کا کوئی سوال ہو آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں آکے کمنٹ کر دیجئے گا میں آپ کو لازمی ریپلائی کروں گی لائکس دے دیجئے گا سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں فوز کے شفیق کو اجازت دیجئے اللہ پس